بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عیاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این ای نیوز وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم مسنوعات میں اضافے کا اندیا دے دیا اور یہ بھی کہا کہ اب پانی کا بوران بھی پیدا ہونے جا رہے صدر مملکت عارف علوی نے آج قومی اسیمبلی اور سینیٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس کی کاروائی کا آگاز کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اتر من اللہ نے سابق جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کے خلاف بیان حلفی پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی ہائی کورٹ کے جج اتر من اللہ نے کہا کہ کاروائی نہ کی گئی تو عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھ جائے گا کاروائی کے دوران انصار آباسی کو اسٹوری ہیڈ لائن پڑھنے کی ہدایت کی ہائی کورٹ کے جج نے تمام فریکین کو نوٹس جاری کر دیئے میر شکیل الرحمان آمیر گوری انصار آباسی وغیرہ شامل ہیں تمام فریکین کو شبیس نومبر کو طلب کر لیا اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا سابق جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کو بھی نوٹس جاری یاد رہے کہ سابق جج رانہ شمیم نے بیان حلقی کے ذریعے ازام لگایا تھا کہ سابق چیس جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار نے فون کر کے کسی جج کو ہدایت کی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت منظور نہ کی جائے ریجسٹرار نے شئی صفات پر فیصلہ جاری کر دیا لیاقتپور تحصیل ہیڈکوارٹر لیاقتپور میں ڈاکو راج قائم دو مسئلہ ڈاکو کرینہ اسٹور شاپ سے پونے دو لاف روپے لوٹ لے گئے دوسری واردات میں موٹر سیکل چوری میں ناکامی پر ملزموں نے نوجوان پر فائرنگ کر دی تفصیل کے مطابق گزشتہ شب آٹھ بجے بیکری بازار لیاقتپور شہر میں واقع مدینہ کرینہ اسٹور کا مالک ساجد عزیز اپنے گاہکوں کو سودا دینے میں مصروف تھا کہ اسی دوران دو نکاب پوچھ دکان میں داخل ہوئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھا ڈاکو نے اسلے کے نوک پر دکاندار کے دراز سے نبے ہزار جبکہ وہاں موجود آرتی مشتاق گجر سے اکتر ہزار روپے چھین کر تھیلے میں ڈالے ڈاکو ایک ڈبا گولڈ لیف سگریٹ بھی ساز لے کر فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی چیرمن میسپل کمیٹی اور صدر انجمن تاجران راشد رفیق جدر ڈی ایس پی گلام دستگیر خان ایس اے چو محمد یونس صدر کریانہ مرچنٹ رانہ جاوید اقبال کانسلر حاجی محمد یامین اور ساجروں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی پولیس نے دکاندار ساجد عزیز کی درخواست پر نامعلوم ڈاکووں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا دوسری طرف آج دن دیارے علامہ اقبال ٹاؤن میں تین افراد نے سبزی منڈی میں کام کرنے والے سفدر علی کی گلی میں کھڑی موٹر سیکل چوری کرنے کی کوشش کی معلوم ہونے پر سفدر علی ملزمان سے گتھم گتھا ہو گیا دو افراد موٹر سیکل پر بھاگ نکلے جبکہ ایک کو سفدر نے قابو کیا تو اس نے فائرنگ کر دی اور بھاگ نکلا جسے اس کے ساتھی موٹر سیکل پر بٹھا کر فرار ہو گئے سفدر علی فائرنگ سے محفوظ رہا واضح رہے کہ ڈی ایس کی سرکل پولیس نے گزشتہ شام تمام ایس اے چوز کے عمراء پریس کانفرنس میں ڈاکووں کے بڑے گروہ کی گرفتاری اور مال مسروکہ کی برامدگی کا دعویٰ کرتے ہوئے خوشکبری سنائی تھی کہ گروہ کی گرفتاری سے لیاقت پر شہر کے لوگ سکون کی نیند سو سکیں گے مگر ڈاکووں نے پریس کانفرنس قتم ہوتے ہی چند گھنٹے کے بعد ہی پولیس کے اس دعویٰ کو جواب دیتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس جلایا مہنجو دڑو رپورٹ وسیم مہمن پوری سندھ میں لاکھوں کی تعداد میں لوکل گورنمنٹ ملازمین پریشان جن کو مہینے کے مہینوں تنخواہ وقت پر نہیں ملتی انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنخواہیں ٹریزری کے ذریعے کر کے ہماری بیٹینی کو ختم کیا جائے رزوان سولنگی ڈاکری میں شاہ لطیف لوکل گورنمنٹ فیڈریشن سندھ کی کال پر لوکل ملازمین رزوان سولنگی فیاض سومرو زاہد گل میرانی فیاض بان ماجد بھٹو اور دوسرے رینماؤں نے ٹاؤن کمیٹی ڈاکری سے بٹائی فریس کلپ ڈاکری کے سامنے اپنے مطالبات کے حل کے لیے اعتجاجی مظاہرہ کیا لوکل گورنمنٹ ملازمین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے محقمہ لوکل گورنمنٹ کو ٹریزری میں شامل کر کے ہماری تنخواہیں آن لائن جاری کی جائیں ملازمین رینماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ اکمت کی دوسرے تمام محقمہ ٹریزری سسٹم کے تحت چل رہے ہیں جبکہ واحد لوکل گورنمنٹ ہے جس کو ٹریزری میں شامل نہیں کیا جارہا جس کی وجہ سے ہمیں وقت سر تنخواہیں نہیں ملتی پانچ پانچ ماہ تنخواہیں روک دی جاتی ہیں اور تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر گیر قانونی کٹ ہوتی کر کے نائنصافی کی جارہی ہے مزارین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میک مائے لوکل گورنمنٹ کو ٹریزری سسٹم میں شامل کر کے تنخواہیں آن لائن کی جائیں میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم سخت پریشان ہیں ملک کے باقی صوبوں میں لوکل گورنمنٹ ملازمین کو آن لائن سسٹم میں شامل کیا گیا ہے لیکن افسوس کے سندھ حکومت سندھ کے ملازمین کو آن لائن نہیں کر رہی ان کا کہنا تھا کہ ہماری تنخواہیں ٹریزری سسٹم سے جاری کر کے لاخم لازمین سے بیچینی ختم کی جائے میلسی رپورٹ شیخ سعید احمد میلسی میں نوائی علاقہ چک نمبر ایک ایم میں رکھی گئی امرجنسی ٹرانس فارمر ٹرالی سے بیس سالہ نوجوان محمد شہبان کو کرنڈ لگ گیا جس سے نوجوان موقع پر ہی جانباک ہو گیا نوجوان کے ورثہ اور مقامی افراد کی جانب سے میپ کو انظامیاں کے خلاف شدید اتجاج کیا گیا امرجنسی ٹرالی ٹرانس فارمر سے نوجوان شہبان کو کرنڈ لگ گیا جس سے نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا اس حادثے کے بعد شہبان کے ورثہ نے شدید اتجاج کیا اور انظامیاں کو متعدد بار آگاہ کیا گیا کہ ٹرالی ٹرانس فارمر کرنڈ ہے لیکن میپ کو انظامیاں نے کان نہیں دھرے اور آج یہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا ایکسین میپ کو میلسی چودری اکرم جائے وکوا پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ انکوائری کروا کر قصورواروں کے خلاف میکمانہ کاروائی کریں گے حجرہ شاہ مکیم میں بھی ملک بھر کی طرح مہنگائی بے کابو ہو چکی ہے خادوں بیج اسپری اور پیٹرولیم مصنوعات کی آئی روز قیمتیں بڑھنے سے کسان پھٹ پڑے محمد آمید بھٹی کی رپورٹ ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح حجرہ شاہ مکیم میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے دن بے دن بڑھتی مہنگائی نے چھوٹے کسانوں کا جینہ دوبھر کر دیا تبدیلی کے دعوے کرنے والی حکومتیں وقت کے خلاف کسان پھٹ پڑے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول نہ کر پانے کے باعث ذمیداروں نے وزیر آزم عمران خاکم مصطافی ہونے کو کہہ ڈالا تیرے کو نہیں ہوں دیتا پھر گار چلا جا ایک خان صاحب آگے ریکویسٹ ہے کہ انہا غریب بندہ خیال کرنا اے جڑا خاد داندہ ریٹ نے دن بہ دن اے تقریباً انترہ سی سو پیدا ڈی اے پی پہنچ چکی یوریا بھی بائی تیرے سو ہوتے پہنچ گئی بی دے ریٹ کی درے نے خاد دے ریٹ کی درے نے باقی ہور جی تیل ہے وہ پٹرول کتے پہنچ چلے ہیں ڈیزل کتے پہنچ گیا ہے بیج سے سپریے، خاد اور کٹائی تک کی اخراجات میں کئی گناہ زافہ ہونے پر کسانوں کو خسارے کا سامنا ہے ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت میں خسارہ ملک بھر کی معیشت تباہ ہونے کے مترادف ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ محمد حامد بٹی مجرہ شاہ مقیم سکر پولیس نے مبینہ پولیس مقابلے میں حالانی کے لیاقت عرف لیاکو رند کو حلاق کر دیا لیاکو رند پر زلہ نوشہ رو فیروز میں سترانس اور دیگر عضا سمیت انتیس کیس درجیں پولیس تفصیلات کے مطابق محراب پر تالکے کے شہر حالانی کے ریائشی لیاقت رند کو سکر پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد حلاق کر دیا پولیس ترجمان کے مطابق ملزم لیاقت رند نامی گرامی مجرم تھا جس پر زلہ نوشہ رو فیروز کے مختلف شہروں کے تھانوں میں ستران مقدمات درجیں جبکہ دیگر عضا سمیت انتیس کیسوں میں مطلوب تھا پولیس کا کہنا ہے کہ حلاق ڈاکو دہشت گردی ڈکیتی سنیچنگ چوری پولیس مقابلوں ہائیوے روبری متعدد سنگین وارداتوں میں سکھر کھیرپور نوشہ را فیروز گھوٹی سمیت دیگر عضا کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا اس ایس پی سکھر ارفان علی سمو جبکہ لیاقت رند کے ورسہ کا کہنا ہے کہ لیاقت رند کو دو روز قبل حالانی سے ویگو میں سوار افراد نے حالانی سے اس وقت اگواہ کیا تھا جب لیاقت رند ہوتل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا لیاقت رند اور فلیاکو کے رشتہ داروں اور اس کے اگواہ پر حالانی نیشنل ہائیوے کو دونوں طرف سے بند کر دیا تھا آج اس کی لاش ملنے کے بعد ورسہ نے لاش سمیت کومی شارہ پر درنا دیا جسے پولیس و انظامیہ کی بھاری نفری نے منتشر کر دیا کراہیم رپورٹر آر این این نیوز کراچی شاہد اباسی کے مطابق چیرمن پاکستان سوچل اسیمبلی نادر علی مقصی اپنے وفد کے امراض شہید ناظم جوکیو کی فاتحہ پر ان کے آبائی گاؤں پہنچ کر اس کے ورسہ کے ساتھ فاتحہ خوانی کی تفصیل کے مطابق پاکستان سوچل اسیمبلی کے چیرمن نادر علی مقصی اپنے وفد کے امراض شہید ناظم جوکیو کے ورسا کے ساتھ فاتح خانی کی اس کا کہنا تھا کہ شہید ناظم جوکھو کے عبیدردی سے قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اس کا کہنا تھا کہ شہید ناظم جوکھو ایک بہدر انسان تھے شہید ناظم جوکھو کھراج تحسین اور کھراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ورسا کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت وقت سے پرز اور اپیل کرتے ہیں کہ شہید ناظم جوکیوں کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے شہید ناظم جوکیوں کے ورثہ اور بچوں کو جانی خطرہ ہے کہ ان کو تحفظ بھی دیا جائے اور ان کی بقایا زندگی جس طرح ان کی زندگی کے روز مرا کے معاملات ہیں شہید ناظم جوکیوں کے بچوں کو اسکول کے حوالے سے بھی مسئلے ضرور لاکھ ہوں گے تو اس پر بھی حکومت وقت کو گورو ویچار کرنا چاہیے اس کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان وزیراعلا سندھ آئی جی سندھ ڈی آئی جی کراچی سے پرز اور اپیل کرتے ہیں کہ شہید ناظم جوکیوں کے ورثہ کے ساتھ انسان فرام کیا جائے پاکستان سوشل اسیمبلی کے چیرمن نادر علی مقسی کے امراء محمد نیاز مقسی فیروز خان مقسی جمشید خان مقسی ملک شاہد محمد جاویز آوان یوسف مسیح عرفان مقسی زائد مقسی بھی ساتھے موسیقی